بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سے طریقے شریعت میں جائز ہیں اور پسندیدہ قرار دے دئیے گئے ہیں اور کون سے طریقے شریعت میں ناجائز ہیں آپ جس طریقے سے چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر جیسے مرد عورت کے اگلے والے حصے سے فائدہ اٹھائے پیچھے والے حصے یعنی دبر میں یا پخانے والے سراخ میں ہم بستری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن فرینڈز قرآن و حدیث میں دو ایسے طریقے بیان کی گئے ہیں کہ اگر مرد اس طریقے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس صورت میں مرد اور عورت دونوں کو خوب لذت حاصل ہوگی فرینڈز اللہ نے مرد اور عورت کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم سے فائدہ اٹھائیں لذت حاصل کریں صرف دوبر میں دخول کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اگرچہ میاں بیوی دونوں اس کام کے لئے راضی ہی کیوں نہ ہوں اللہ پاک نے قوملوت پر عذاب صرف اسی لئے بیجا کہ وہ قوم والے جو لوگ تھے وہ اگلے حصے کو چھوڑ کر دوبر میں ہم بستری کرتے تھے اور وہ جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے فرینڈز جس عمل کو قرآن و جید میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے ہم بستری کرنے کو اس کے مطابق میں آپ کو بتاتی ہوں یعنی کہ عورت نیچے ہو اور مرد اس کے اوپر ہو یعنی عورت نیچے پیٹ کے بل لیٹ چھے اور اپنی ٹانگیں کلوز کر لے اور مرد اس کے سامنے بیٹ چھے گھٹنوں کے بل اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں کے شرمگاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے اور اس سے دخول آسان ہوتا ہے مرد اپنی مرضی سے آکے پیچھے حرکت کر سکتا ہے آگے کو جھک سکتا ہے عورت کے جسم سے جسم کو ملا سکتا ہے اس حالت میں عورت بھی تقریباً آزاد ہوتی ہے وہ اپنے جسم اور ہاتھوں کو حرکت دے سکتی ہے اس کا جو تیسرا فائدہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ عورت کا بچہ دانی بلکل سامنے ہوتا ہے اور مرد کی مانی ڈائریکٹ اس کے اندر جاتی ہے جس سے عورت کے حاملہ ہونے کا امکانات جوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ تو پہلا پسندیدہ طریقہ تھا اور دوسرا جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ بھی اس سے کافی ملتا جلتا ہے اس میں بیوی نیچے لیٹے پیٹ کے بل اور مرد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل مرد عورت کی ٹانگیں اٹھا لیتا ہے اور اپنی باہوں میں یا کندوں پارا کھلیتا ہے لیکن فرنڈز یہ عمبل مرد اور عورت دونوں کے لیے تھوڑا سا تکلیف دے ضرور ہے لیکن اس عمبل میں مرد اور عورت دونوں کو مکمل سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم بستری کی بہت ساری صورتیں ہیں یعنی کہ مرد کا نیچے لیٹ جانا عورت کا اوپر بیٹ جانا گھوڑی بن جانا عورت اپنے پیٹ کے بل لیٹ جائے یعنی اس کا دوببر اوپر کی طرف اٹھا ہو یاد رکھیں فرنڈز کے پوزیشن جو بھی ہو مرد کا ہو یا عورت کا دخول صرف آگے والے راستے سے ہو جہاں سے بچہ بیدا ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ